آپ شاید جانتے ہوں گے کہ عدالتوں کے اندر جو مقدمات درج کیے جاتے ہیں فائلوں کے امبار لگے ہوئے ہیں جھوٹے گواہ آپ کو عدالتوں کے باہر مل جاتے ہیں میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی اور اس سے ایک ناختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہوتا ہے خامد بیوی کی کتاہیاں بتاتا ہے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اور بیوی خامد کے اوپر عیب لگاتی ہے اور پھر خاندان دو خاندان اپس میں ٹکراتے ہیں اور پھر ناختم ہونے والی جنگ چھڑے جاتی ہے اور پھر اس جنگ کی آگ کے اندر کئی لوگ دم توڑ بیٹھتے ہیں کئی خونچ کا لاشے ہمارے سامنے آتی ہیں اور جو میاں بیوی کی سرد جنگ کے اندر بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کا مستقبل تاریخ اور ویران ہو جاتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے لیے آج سے ہم اس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں جو کتاب میں آج آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا یہ امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور پورے چہار عالم کے اندر اس کی شہرت ہے احیاؤ علوم الدین امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی اس کے اندر آپ نے آپ کی وفات سن پانچ سو پانچ ہجری کے اندر ہے اور پھر خود اندازہ لگائیں کہ آج سے کتنا سو سال قبل امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ لیلت المعراج جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہاں بعض علماء کی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام تقاضہ کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کا فرمان جو ہے سنا گیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں بعض علماء نے اس کو موضوع قرار دیا اس حدیث پاک کو لیکن چند روایات کی بنیاد پر جو میں عرض کر رہا ہوں تو آپ نے اتنا بڑا جملہ فرمایا تو اپنے کسی امت کے کسی عالم سے ہماری ملاقات کر آئیں یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضہ کیا گیا تو مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی روح کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور جب روح غزالی حاضر ہوئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مصمو کا تمہارا نام کیا ہے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنا نام بتایا اپنے والد کا نام بتایا اپنے دادا کا نام بتایا پردادا کا نام بتایا یوں بتاتے چلے گئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے غزالی ہم نے آپ سے صرف آپ کا نام پوچھا تھا اور آپ نے اپنا نام بھی بتایا اور اپنے نصب کا پورا جو ایک طویل سلسلہ ہے وہ بھی بیان کر دیا تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دست بستہ عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں جواب دو عرض کی حضور جب آپ سے مدین سے واپس آتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيْا مِنِكَ يَا مُوسَى اے موسیٰ یہ بتاؤ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا تھا آپ نے عرض کی تھی ہیا اساج یہ میرا اسا ہے یہ میری لکڑی ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا اس کے اوپر میں سہارا لیتا ہوں وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي اور اس کے ذریعے اپنی بکریوں کا چارہ اکٹھا کرتا ہوں وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور اس کے ذریعے اور بھی کافی سارے کام ہیں جو میں سر انجام دیتا ہوں اللہ نے تو صرف اتنا پوچھا تھا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اور ہیا اساج کے ساتھ بات مکمل ہو گئی تھی اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا یہ آگے جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی تو حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ السلام لا جواب ہو گئے ٹPS